کوٹا کی سڑکوں پر تیج رفتار بائیک پر سوار پیار کے دو پنچی دین دنیا سے اتنے بے خبر ہو گئے کہ سڑک پر ہی عشق کا بھود ان کے سر پر سوار ہو گیا چلتی بائیک پر ہی دونوں ایک دوسرے سے لپٹنے لگے سرعام ایک دوسرے کو کس کرتے ہوئے اشلیل حرکتیں کرنے لگے بائیک فرراتے بھر رہی تھی اور اسی بائیک پر یہ نئے جمانے کے لیلہ مجنون اپنے پیار کی سرعام نمائش کر رہے تھے ان دونوں کو ایسا لگ رہا تھا مانو بہت بڑا قلعہ فتح کر کے آئے ہوں سڑک پر ان کی ایسی اشلیل حرکت دیکھ تمام لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں دیکھ رہے تھے اور یہ دونوں خود تو اپنی جان جوکھم میں ڈال ہی رہے تھے سڑک پر چلنے والے باقی لوگوں کا بھی دھیان بھٹکا رہے تھے یعنی اپنے دکھاوے کے چکر میں یہ بہتوں کی جان کو جوکھم میں ڈالنے کا کام کر رہے تھے ان دونوں کا یہ فوہڑ ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہوا اور تب یہ بہت خوش ہوئے تھے کہ اب تو فیمس ہو گئے یہی ویڈیو جب پولیس نے دیکھا تو ان کی تلاش شروع کر دی اور جب یہ پکڑ میں آئے تو دیکھئے کس طرح سے پولیس نے ان کے سر سے عاشقی کا بھوت اتار دیا اور ان کا یہ عاشقی کا بھوت کس طریقے سے اترا اور یہ کس طرح سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے یہ دیکھئے ہم دونوں نے روڑ پر موٹر سائیکل چلا کر چلتے ہوئے موٹر سائیکل پر جو اصلی کرتے کیا ہے جس سے ہم نے ہمارا جیون بھی کترے میں ڈالائے تتہا لوگوں کا بھی جیون کترے میں ڈالائے بویسے میں ایسی گلتی نہیں کریں گے ہم آمجل سے اپیل کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی گلت ترکت نہ کریں ایسی کلتی نہیں کریں اس کی کانونی کاروائی ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اس لیے آمجن سے پھل کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی غلط ترکت نہ کریں آروبی کا نام ہے محمد وسیم جو اب مافی مانگ رہا ہے اور اب مافی والا ویڈیو شوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو چکا ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا لیکن تب ہوا جب دنیا جمانے میں ان کی فجیت ہو چکی تھی یوتی دلی کی رہنے والی ہے اور یوہ کوٹا کے کیتھون تھانا علاقے کا بتایا جا رہا ہے دونوں لیو انڈ ریلیشنشپ میں کوٹا میں ہی رہ رہے تھے اور جو یوتی ہے وہ فود کا کام یہاں پر کرتی ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے ترنت ایکشن لیتے ہوئے دونوں کو ساروزینک جگہ پر اشلیند حرکت کرنے کی دھارہ دو سو چورانوں میں گرفتار کر لیا ہے ان آشیکیوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے نیچے کمنڈ بوکس میں ضرور بتائیں موسیقی